بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سپیشل ٹی وی کے پروڑام ہلتھ سپیشل میں آپ کو خوش آمدید جی آئینو تو ناظرین ہر ہفتے ہم اور ہمارا سینئر ہومپیتھیک ڈوکٹرز کا پینل مختلف بیماریاں اور ان کے ہومپیتھیکی علاج کے بارے میں آپ کو آگاہی پرام کرتے ہیں جیسی اس کا عرصہ دراز تک جاری ہے تاکہ ہمارے ٹی وی چینل کے ناظرین ہومپیتھیک سے اس سے پادہ حاصل کر سکے آج کا ہمارا ٹوپک ہے ہیڈک ہمارے ساتھ رہیے گا بہت اچھا ٹوپک ہے آپ کو بہت پائدہ ہوگا پورا پروگرام دیکھئے گا اور ٹوپک ہے ہیڈک اور ہومپیتھیک میں تارک کروا دوں اپنے پینل کا میرے ساتھ ہماری پیاری سی بہن ہے سینئر ہومپیتھیک ڈکٹر ہے اور آپ جناب ڈکٹر اکیل جعوید تو کسی تارک کے مہتاج نہیں ہے سیکٹری جنرل سیویتھ پاکیسان تو چلتے ہیں اپنے پینل کی طرف تو جناب ڈکٹر ہومپیتھیک ہے ہیڈک کیا ہے اور اس سے کیا کیا پروبلمز ہوتے ہیں اس پر روشنے ڈالیں جی ڈاک صاحب سردرد یعنی ہیڈک جو ہے وہ ایک کومن کمپلینٹ ہے ایک نرویس کمپلینٹ ہے یعنی اس کا تعلق آساب کے ساتھ ہے ہماری نرویس سسٹم کے ساتھ ہے اور ایک عام شکایت ہے ہر کسی کو زندگی میں کبھی نہ کبھی سردرد ہو جاتا ہے سردرد یعنی کہ 90% یہ 96% لوگ جو ہیں سردرد کی شکایت میں مقتلعہ کبھی نہ کبھی ہو جاتے ہیں اور اس میں بہت سارے یعنی پروبلمز ہوتے ہیں شامل جو بات کے ساتھ ساتھ جو ہے سامنے آئیں گے کہ عام طور پر جو ہوتا ہے وہ نورمل ہوتا ہے اور لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے کہ سردرد ہے تو بہت ساتھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہ کوئی ٹیومر نہ ہو کوئی شریان نہ پھٹ گئی ہو شدت کی درد جب اٹھتی ہے تو اس کی وجہ سے پریشانی ہو جاتی ہے لیکن عمومن ایسا ہوتا نہیں ہے یہ فردر کوئی نہ کوئی کاوزیز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے عمومن سردرد کا سامنا بہت ساری وجہوں گھات کے بنا پر ہوتا رہتا ہے یعنی کہ یہ کام کمپلیٹ ہے ہر کسی کو پیس کرنی پڑتی ہے کبھی نہ کبھی زندگی میں عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ہیڈک ہے ٹینشن کی وجہ سے بھی ہیڈک ہوتی ہے لہو لگنے سے بھی ہیڈک ہوتی ہے گیسٹیٹ سے بھی کہتے بھی گیسیں چڑھتی ہیں سٹریس سے بھی ہوتی ہے اگر ایکسٹریسیو اگزرشن ہو گئی ہے اس سے بھی ہیڈک ہوتی ہے حتیٰ کہ آدھے سر کا درد بھی ہے نمائی گرین ہے اس کے بعد آپ اس کو لے لیں کہ رشیہ رشیہ کی مئی سے سائنس ہیڈک اصل میں یہاں پہ پاکہ 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 ہوتے ہیں ایرویز ہوتے ہیں اس میں جب رجلہ جم جاتا ہے جی بہت ساری اور یہاں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں تقریباً جو سردرد کی ہیں کوئی ڈیڑھ سو کے قریب اقسام ہیں تو اب اگر ہم ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو کے قریب سردرد کی اقسام ہیں تو ہم اگر سٹارڈ کریں گے تو میرے خیالہ پروگرام رہ جائے گا اور اقسام بھی رہ گئیں گے لیکن میرلی تو چار ایک ہے سب سے میرلی ہم دیکھتے ہیں کہ اے عشق کو سردرد کہنے والوں سنو اے عشق کو سردرد کہنے والوں سنو ہم نے یہ سردرد لے لیا ہے ہم نے یہ درد سر لے لیا ہے چلا ہم نے یہ درد سر لے لیا ہے اب نگاہوں سے وہ بچ کے کہاں جائیں گی ان کی محلے میں گھر لے لیا ہے تو سردرد کی کوئی وجہ نہیں ڈیڑھ سو کے قریب اقسام ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے مطبع ٹینشن اس میں نائنٹی پرسنڈ رکسہ ٹینشن یہ سٹس ہے کی طرح بنا جا رہا تھا سٹی سکرن کے لگ جا رہا تھا کہ کوئی ٹیومر نہ ہو تو ایسا نہیں ہے ریر چانس میں ایسا ہوتا بھی ہے ہوتا بھی ہے نائنٹی پرسنڈ سٹریس ہے ٹینشن ہے تو نائنٹی پرسنڈ آپ نکال دے نا سو میں سے نووے لوگ لیکن ہر نائنٹی پرسنڈ سٹریس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ان سے لو لگنے سے بھی ہے اس کے بعد نید زیادہ نید زیادہ ہوتا ہے انیمک ہونے سے بھی ہوتا ہے انیمک ہونے سے ہے بلڈ پریشر ہائپا ٹینشن یا ہائپا ٹینشن دونوں بلڈ پریشر ہائی آئی دونوں صورتوں میں ہائپا اور ہائپا دونوں میں ابھی آپ سٹریس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جو سب سے زیادہ سٹریس کی وجہ سے جو ہیڈیک ہے وہ ٹینشن ٹائپ ہیڈیک ہے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے چاہی لئی ہے ٹھیک ہے اس سے بلے سردرد ہو رہا تھا کیونکہ ہم ایڈکشن چلے گئے ہیں کیفین میں بسیت لی تو وہ ہمیں نہیں ملے تو سردرد ہو رہا ہے یہ بھی ایک بجا ہے اس میں اسی طرح الکوہل ہے اسی طرح چیز سے باز اکات کچھ میڈیسن ہیں مردانہ میڈیسن اگر وہ لیں تو اس سے بھی سردرد سٹارٹ ہو جاتی ہے نام میڈانستانی دے رہا بہت پر ٹینشن ہوتا ہے بلکل بلکل اور اسے ہیڈک میں کیا کیا اexام ہے ہر صورت دیکھیں اس کی جرنرلی اگر بار کی جائے تو اس کی جو ایک سام ہے دو جرنرل اقسام ہیں جو جرنرل ہیڈک ہوتا ہے ایک جو ہوتا ہے اس کا جرنرل سپیسیفک ہوتا ہے جسے کرونگ اکتے ہیں اب جرنرلی جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دو دن ہوا ہفتہ ہوا یا پندرہ دن تک ہوا یہ تو ٹھیک ہے ہیڈکس میں آ جاتی ہے یہ چیز لیکن اگر وہ chronic میں چلا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ 15 دن سے زیادہ ہوتا ہے اور constant رہتا ہے اگر کسی کو تو پھر وہ ہے جو ہے شردر جو تقریف میں ہو سکتا ہے فردر اس کی جو types ہوتی ہیں اس میں primary اور secondary ہوتی ہیں ان میں پھر specification آ جاتی ہے جس میں primary میں ہمارا tension type headache آ جاتا ہے اس میں جو ہے وہ sinus headache آ جاتا ہے اسی طرح cluster headache آ جاتا ہے اس میں migraine کا headache آ جاتا ہے یہ ہو جاتے ہیں primary ان میں ہوتا کیا ہے کہ primary جو ہوتے ہیں اس میں جو nerve structures ہوتے ہیں وہ activate ہو جاتے ہیں جب زیادہ activate ہوتے ہیں تو pain جو اس کی management ہے وہ structure disturb ہوتا ہے اور pain جو ہے وہ stimulate ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے pain زیادہ ہونے لگتی ہے اچھا ڈاک ساہب میں main types تو بتا دی ہیں تھوڑا سا میں اس کو اور کے لئے کر دوں سر جب tension ہوگی جو 90% stress کہتے ہیں تو یہ جو آپ کا یہ front area یہاں پہ یہاں پہ درد ہوگی تو forehead میں یہاں پہ اگر درد ہے تو آپ سنجھے کوئی stress ہے کو tension ہے اور 90% آسا ہی ہوتا ہے گھرانے کی ضرورت نہیں ناظرین کے لئے اس میں کوئی گھرانے کی ضرورت نہیں خوانہ آسدہ کا tumor نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ stress ہے وقتی طور پر غصہ stress financial matters ہوتے ہیں بندہ آدھا گھنٹا گھنٹا سوئے تو اس کے بعد fresh ہو جاتا ہے تو اس میں گھرانے کے بالکل ضرورت نہیں ہے پھر اگلی انہوں نے قائم بتا ہے جو migraine migraine میں ہوتا یہ ہے کہ یہ temporal area ہے یہ والا یہاں پہ درد محسوس ہوتی ہے لیکن کوئی ایک سائیڈ ہوتی ہے اچھا یہ جو migraine ہے یہ 90% خواتین کا شعبہ ہے شعبہ تو خیر مردوں کا بھی ہے لیکن 90% chances خواتین اگر یہ سیکنگ کرنے جانب صرف تو 90% خواتین میں یہ issue چل رہا ہوتا ہے وہی affected ہوتی ہیں زیادہ وہی affected ہوتی ہے اور کوئی ایک سائیڈ رائیڈ یا لیفٹ میگرین اس کو حرفیں آدھے سر کا درد بھی کہتے ہیں لیکن یہ ہوتی بڑی throbbing ہے تو جب اس کا اٹاک ہو رہا ہونا لاب صاحب تو اس میں دو چیزیں ضرور اسویسیٹ کرتی ہیں جو میرا تجربہ ہے کہ نوزیا یا وومٹ اس سے پہلے آپ کو انڈیکیشن آرہا ہوتا ہے کہ نوزیا مجھے جی مطلی کی طبیعت ہو رہی ہے اچھا مطلی میں تھوڑا سے نوزیا ناظرین کے لیے کہ ایک ہوتی الٹی اور ایک ہوتی مطلی کیفیت کا نام مطلی ہے اور جب آپ کر دیتے ہیں پریکٹیکلی وہ الٹی ہے تو اگر پیشنٹ کو ہسٹری اور مگرین کی اور مطلی اور الٹی اس میں ایسوسیٹ کریں تو مگرین ہے اور یہ لاغ لاسٹنگ چلتی ہے علاج تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ہومرپیتی میں الحمدللہ اس کا بڑا شافی علاج موجود ہے جو سٹریس ہے وہ مین کاؤز ہے انہریٹنس میں بہت کاؤز چلتے ہیں ایک آدمی پیشنٹ آپ کے پاس آکے میکرین کی شکایت کرتا ہے تو ڈوکٹر جو ہمیں پیچھے کہ ڈوکٹر ہے وہ کیسے پہنچے گا کہ اس کی ریزن کیا ہیں کاؤزز کیا ہیں کس وجہ سے ہے ریزنس تو دیکھیں انہوں نے بہت ساری لیکن جو فیکٹرز ہیں وہ انبولد ہوتے ہیں اگین سٹریس کھر انبول ہو جاتا ہے کیونکہ بعض کاؤت آپ کے کان میں بھی مسئلہ چل رہتا ہے سر بھئی سٹریس سے آگی اس کو آپ اس کو آسانی کے ساتھ اگر میں تین گھنٹے کی ڈرائیوین کی اور مجھے مگرین ہو جاتی ہے خدا نہ خاصتہ یا ہیڈک سمپل ہو جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے میرا میری باڈی اور کوڈینیشن کا فرق آرہ ہے نرس پر پریشر آرہا ہے بیسیکلی پریشر آرنا اس کے اوپر تو یہ اس کی مین ڈیزن ہے جب آپ کے نرس پریشر میں آتے تو آپ کو ہیڈک ہوتی ہے سمپل ہو جائے میگرین ہو جائے میگرین تھوڑی سی کرونک والی سٹیج پر چلایا تھا جب سر یہاں تھوڑا سا اس کو کلریفائی اور مزید پرنا چاہوں گی کہ میگرین کو آپ اس طرح آئیڈنٹیفائی کر سکیں گے کہ اگر آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے اس کو ایک اورہ ہوتا ہے اس سے پہلے میگرین ہونے سے پہلے اٹیک آنے سے پہلے یوں کہہ لی جی کہ اسے احساسات ہونے لگتے ہیں کہ مجھے ہونے والی یہ مجھے پرابلم ہونے لگایا مجھے اٹیک آنے لگایا یہ چیز اس سے ہوتی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اس کو یا تو یہی جیسے نوزیا رمیٹنگ کی بات کی کہ نوزیا کی کنڈیشن ہونے لگتی یہ ہوتا ہے کہ سٹرائکنگ لائٹس اس کے سامنے آتی ہیں روشنیوں کے جیسے سپارکلز آتے ہیں چمکتی ہوئی روشنیاں نظر آتے ہیں اس کو کچھ ایسا اور لائٹس اس کو ایشو ہوتا ہے مجھے 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 اس کو ایشو ہوتا ہے اس کو شور سے بھی پرابلم ہونے لگتی ہے اور یہ جو ہے یعنی کہ دونوں ٹیمپلز پہ دونوں کنڈپٹیوں پہ جو ہے وہ تقریف ہوتی ہے اور وہ وہ ہی دھڑکندار درد ہوتی ہے جو ہماری میڈیسن بہت سبردست ہے بیلا وہ اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے جی بالکل اور گلو نائن بھی اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے گلو نائن کے ساتھ تھوڑا سا دھوپ کا تچ مگر مجھے آپ کو تو پھر ہندر پرشنی میڈیسن اب اس پیسیفیٹیشن آگے پھر آجتی ہے کہ وہ رائٹ سائیڈ ہے یا لیف سائیڈ ہے یا اکورڈنگ ٹو پیشنٹ جو ہے وہ پھر ڈیل کر لیا جاتا ہے اور اس میں تو پھر جو بھی ہے کسی بھی قسم کا ڈک جو ہے اس میں سمٹم پہ چلے گی سمٹم ہماری پہ آجتی ہے تو بیسنگ فلوسٹی ہی سمٹم یہ سنگل میڈیسن نکلے گی کہ جو بھی آپ کی دعائی بنتی ہے اس میں لیسے سر ریزن نظر آگئی تو اس میں تو ماگرین کا لفظ ہو یا نہ ہو چاہے وہ آپ اس کو ماگرین کا نام مغیرین کا نام تو ارونانپاہتی میں ہے ہی نہیں جو سمٹم آگئے آ ہے تو اس میں تو اپنے منٹ مازرے کے ساتھ ماگرین کا نام تو ارونانپاہتی میں ہے ہی نہیں ہے پیشنٹ آدھا کہتا ہے کہ سر میں درد ہوتا ہے میں اسے سوال کرتا کہا ہوتا ہے کہتا ہے جو مجھے دائیں حصے میں نارملی ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اورا ہالی بات آ رہی ہے کہ مجھے مطلی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے بعض گھرات مجھے الٹی بھی ہو جاتی ہے اور تھرابنگ پین ہوتی ہے اور صاحب یہ تین گھنٹے سے سٹارٹ ہو کے مطلب تین دن تک بھی رہ سکتا ہے یہ جو میگرین کا اٹیک ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے اچھا بات کہ یہ خوادیل جو اکثر سر کو دباغ باندھ کر رکھتی ہیں وہ کیا سر درد ہوتا ہے نفسیاتی درد ہوتے ہیں اور عموماً آپ کو یہ بتا دوں بھیینڈ آ رہا تھا وہ سر باندھا ہوتا ہے میرے سر میں درد ہے ایسا ہے کہ ایسے پیشنٹ آپ کو بتائیں گے آپ کیسے انیلیسز کر سکتے ہیں کہ یہ نفسیاتی درد ہے اس کو جو سر درد ہے اس میں کیا وہ آپ کو بتائے گا میرے سر کی چوٹی میں ہے جو ہے نا ورٹیکس پہ جو ہے وہ پین ہے نہیں وہ کہتی ہے کہ سر جب دبا کے باندھتے ہیں ہمیں ریلیکس ملتا ہے نفسیاتی مسئلے ہیں یہ سائیکیٹرک ایشوز ہیں بیسکلی یہ نفسیاتی مسئلے ہیں سائیکو سمیٹک ڈیس آرڈرز میں آرہا ہمارے پاس جب بھی پیشنٹ آگا ہم ظاہرہا اس کی جو ہے نا لوکیشن ہمارے لیے سر درد میں بڑی اہمیت کا ورٹیکس میں ہے ٹیمپلز میں ہے فرنٹ ایریا میں ہے فور ایڈ میں ہے یہ آنکھ کی طرف ہے یہ رشہ جمع ہوتا ہے باز کا پرانہ نزلہ دکام ہے جس کو کیرہ بھی بولتے ہیں اگر اس وجہ سے سر درد ہوگی یہ جو فور ایڈ ہے نا اس میں ایر ویز اور پات فیز ہوتی ہیں جس میں خالی جگہ ہوتی ہیں باز گوہ نزلہ کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے پھر یہ پرابم سٹارٹ ہوتی ہیں آپ کو سر درد نحسوس ہو رہتا ہے اس کو ہم سائنسز ہیڈک کا نام دیتے ہیں اور یہ اس کے ایریا اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں اگزیکٹلی اگر آپ دیکھیں یہ ایریا ہے اس کا اس کی درد یہاں پہ ہوگی ایسے تو یہاں پہ درد ہے تو سائنسز وہ جو پیشنٹ ہے وہ نزلہ زکان کا پرانہ مریض ہوگا تو ہم نے اس کے سر درد پہ تو کام کرنا ہے سر درد ہے تو فیلنگ ہے نا بیسیکلی آپ کے نرز ایک دماغ کی طرف سے آ رہی ہے وہ آپ کو ایک فیلر دے رہی ہے کہ درد ہو رہا ہے تو ایلوپیتی والے ازاد کیا کرتے ہیں کہ اس نرز کو دبانے کے لئے پینکیلر یا اس کے احساس کو کم کرنے کے لئے پینکیلر دیتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم سائنسز پہ کام کرتے ہیں نزلہ یا کیرہ جم رہا اس پہ کام کرتے ہیں تو پھر ہم کامیاب ہوتے ہیں اب وہاں پہچان ہم کیسے کریں گے کہ ہاں وہ یہ سائنسز کا ہی درد ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ پیشنٹ کے جو ہے نا وہ عمومن صبح کے ٹائم یہ درد زیادہ محسوس کرتا ہے اور جھکتے وہ اسے زیادہ محسوس ہوتا ہے سیکنڈی یہ کہ یہ حصہ یہ دو فرنٹل سائنسز ہوتے ہیں دو یہاں نوز کے پاس ہوتے ہیں دو یہاں زائیگومیٹک بونڈ کے پاس ہوتے ہیں تو یہ سائنسز جو ہے جب ان میں کنجشن آ جاتی ہے جو موکس جو ہے وہاں پر فیل اپ ہو جاتی ہے اور اس میں جو ہے وہ سویلنگ آ جاتی ہے تو تب پھر یہ جو ہے نا ڈل ہیوی قسم کا پین ہوتا ہے سائنسز کی لوکیشن ہم نے بتا دی مگرین کی لوکیشن بھی بتا دی اور فور ایڈ کی لوکیشن بھی ہم نے جنرل اس کی بھی بتا دی ہے اس میں کلسٹر ہیڈک کلسٹر ہیڈک بھی سب مٹر ٹائب موجود ہے کلسٹر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک آنکھ نوربنی آپ دیکھتے ہیں پیشن آگے پاس آتا ہے آنکھ لال ہوئی ہے اور چھوٹی ہو گئی ہے اور اس کی آنکھ وہ مسلسلین قسم کا درد ہو رہا تیز قسم کا تو کلسٹر میں آیا تھا تو آنکھ چھوٹی ہونا بڑی عجیب سی علامہ نظر آئے گی کہ دوسری پیکٹی میں اس کے علاج ہی نہیں ہے بلکہ وہ نا ٹوسز اس میں نظر آتا ہے لٹکی ہوئی سی محسوس ہوتی ہے تھوڑی سی اچھا اس میں ہم اگر سادہ سادہ لفظوں میں آجائیں ٹپیکل لینگویج نکال کے کہ عام سادہ لفظوں میں اس کو کتنی اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں یا سردرد کی کتنی اقسام یہ چار اقسام ہے کلسٹر ہیڈک ہے مائگرین ہیڈک ہے سائنس ہیڈک ہے پنشن رسکر سوڑی ہیڈک ہے پرائمری میں آجائے تو وہ آجائے اس پہ بات کرتے ہیں پرائمری کا تو سٹارٹنگ میں میں نے بتایا نا اس میں یہ ٹائپس آ جاتی ہیں اب سیکنڈری جو ہوتا ہے اس میں بہت ساری وجوات ہیں جیسے سپائنل ایشو کسی کو اگر ہے جیسے تیتیس میں سے کوئی بھی برٹی برا جو ہے اگر ڈسٹاب ہے نا تو اس کی وجہ سے اگر سردرد ہوتا ہے تو وہ سیکنڈری میں آجاتے ہیں پتھوں کا مسئلہ آجائے گردن کا اس میں بھی ایشو ہے کیونکہ بہت سارے سردرد ایکچری سٹارٹ ہوتے ہی پتھوں کی سدماعت سے سدماعت تو سٹرس اگین یہ اسی میں آتا ہے شوکرہ سیکنڈری میں سردرد ہوتا ہے اس میں سردرد ہوتا ہے دو تین ڈواب اگنیشیا کیسے ایسی سرطال میں دے تو اللہ کے کرام سے اسی وقت وہ کہتے ہیں کہ ہمپیتی دیر سے اثر کرتے ہیں ایسا نہیں ہے ڈاکٹر کابل ہو سمٹم سامنے ہو تو سیکنڈز میں اگنیشیا کے نورمالی کئی کسی عزیز بغیرے کی ڈیتھ ہوئی تو میں اگنیشیا کی بوٹل سالت رکھتا ہوں اور میں فورن سے پہلے جو قریبی رشتہ آرہی ہیں سبلیمز میں جو لوگ ہیں ان کو اگنیشیا دیتا ہوں تو بڑا فائدہ دیتی ہے سرطال میں با سار یہ جو سیکنڈری ایڈک ہوتے ہیں ان میں مثلا جیسے کہ برین میں اگر کوئی انفلامیشن ہے کوئی ٹیومر ہے تو بھی یہ سیکنڈری میں آ جاتا ہے اور یہاں تھوڑی سی میں پہچان بتا دوں کہ اگر ٹیومر کی وجہ سے کسی کا سردرد ہے تو اس میں ایک چیز ہوگی بہت بڑی بڑی وامٹ کرے گا پیشنٹ جو ہے نا اس کی یہ دیفرنسیشن ہوگا کہ وہ وامٹ تو وہ بھی کرتا ہے جو مائگرین کا ہوتا ہے پیشنٹ لیکن دیفرنسیشن ہم اس طرح سے کریں گے اس کی بہت بڑی بڑی علیتی ہوتی ہے اور سردرد اس کا جو ہے وہ شدد کے ساتھ اس کو اپتم کرتا ہے نہیں اگر بہت بڑی وامٹ کے باہت سردرد ٹھیک ہو جائے سردر ٹھیک ہوتے تو اپھر وہ دیفنیٹلی اکارڈن سیمٹم ہماری بہت ساری میڈیسن ہیں جو دی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے وامٹ میں اگر نورملی اپی کا ہمارے اچھی ایک میڈیسن کام کرتی ہے کوکلیس کام کرتی ہے ہاں جی نیوموگیسٹک نرف پہ اس کا بہت اچھا سارا ہے دوسرے 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 ہپنک ہیڈیک مطلب ڈیڑھ سوک سامنے سے میں ایک ہپنک میں تھوڑا سا اس کو بہم کر دیں اچھا اس کی جو پراپٹی یہ سیمٹم ہے ایک ہوموپیکٹ کے لیے میں مطلب بتا رہا ہوں کہ رات کے کسی ایک وقت مطلب ایک بج کر دس منٹ پہ میں مثال دے رہا ہوں یہ تین بج کر پانچ منٹ پہ یہ تین بج کر اس کا فکس ٹائم ہے اور بلی شدید دورہ پڑتا ہے اس کا تو ہپنک ہیڈیک تو ایسی ضرور اس میں نوزیہ بھی ہوتا ہے اس میں ہیڈیک ہوتی شدید اس میں نوزیہ نہیں ہوتا تو ہپنک رات کسی پہر میں گیری نیند میں ہوں آپ ایک بجے دو بجے پیشن ہر بڑا کے اٹھتا ہے اور سر پکڑ کے بیڈی آتا ہے چلیں ایک ٹائپ میں بھی بزاتی ہوں تھنڈر کلیپ ہیڈیک ہوتا ہے اس میں ایسا بلکل ایسے بجلی کی کڑک کی طرح سے درد آئے گی اچانک سے وہ ایک منٹ پہ رہے گی یا اس سے زیادہ نہیں بس اتنی اسے تھنڈر کلیپ ہیڈیک کہا جاتا ہے یہ بھی انہی ڈیٹسوں میں سے کوئی ایک اقسام ہے جو بھی ہم لوگ بیان کر رہے ہیں بہت کچھ پیشنٹ دانتوں کے مسئلے میں صاحب ہوتی ہیں تو دانتوں کے مسئلوں کی وجہ سے بھی ہیڈیک وہ کو ہم ٹیتھ ہیڈیک کا نام دے سکتے ہیں وہ تو اس کا دانت کے علاج کرے گا دانت کے علاج کرے گا میں تو دانت کے علاج کروں گا یا اس کی روٹ کال ہو جاؤں گا اس کی سمٹم میں جاؤں گا دوسرا ڈاکٹر اس کو انجیکشن لگایا پہنٹ کیلے لگائے گا پھر اس کے پاس تو ہے ہی پہنٹ کیلے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ اس کو آرام ہوگا پھر اس کے پاس وہ اس کے پاس ہے وہ اسی وہ ہی دے رہا ہے وہ دینا تو علاج ہومیپاتھی کا کراہ ہے الحمدللہ اس میں سمٹمز اور بیس کو ہم لوگ پکڑ رہے ہوتے ہیں تو جب دان ٹھیک ہو جائے گا تو سردرد نہیں رہے گی اور آپ نے دان کے علاج کرنا ہے سردرد کرنی کرنا ہے بیسکلی میرا یہ پہنٹ ہے تو ناظرین امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہوں گے مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جی تو اسلام علیکم ناظرین بریک کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ہماری بات چل رہی تھی ہیرڈک اور ہومیپاتھی ہمارے پینلل نے مختلف قسم کی سردرد کی اقسام کے بارے میں آپ کو بتایا اس میں ہومیپاتھی کے عدویات کو بتایا ہومیپاتھی میں جتنی بھی اقسام ہوں گی اتنی ہی اس کی میڈیسن ہوں گی علامات اور ان کی عدویات بڑا سمپل سا کیس ہے کہ جو بھی ہومیپاتھی کی ڈاکٹر بہترین کیس ٹیکنگ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ کیس اتنی ہی جلدی انشاءاللہ شپایاب ہوگا تو بات چل رہی ہے تھی سیکنڈری ہیڈکس کی تو یہ اس پر روشنی اڑا دیا ہے اس پر ہلکا سا ٹچمنٹ دے گیا تھا میں نے مثال دی دی کہ چائے ہم نے پی ہے تو ہماری ہیڈکس جو ہلکیل کے مصور ختم ہوگی وہ بیسیلی ہم ایڈک ٹو کیفین ہیں بیسیلی یا نیکوٹین میں چائے میں بھی نیکوٹین ہوتی ہے تو اسی طرح جو سموکرز ہیں وہ نورملی ان کے ہیڈکس ساڈ ہوتے ہیں تو وہ سموکنگ کرتے ہیں تو جا کے ہٹتی ہے تو ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے اسی طرح الکوہل کا مسئلہ ہے تو یہ سیکنڈری اس میں آئی تھی آپ ڈیپینڈنسی میں چلے جاتے ہیں اسی طرح ٹرائی جائمینل جو نب کے وجہ سے درد ہوتا ہے وہ بھی سیکنڈری میں آ جاتا ہے کہ دانت کی وجہ سے متاثر ہوا اور وہ سردرد تک پہنچ گئی تو یہ بھی سیکنڈری ایڈکس میں آ جاتا ہے اسی طرح جیسے وٹی برا کے حادث میں بات کر رہی تھی کہ مہرا اگر کوئی متاثر ہے وہ گردن کا ہے یا وہ لمبہ ریجن کا ہے یا وہ سروائی کا درد ہے تو وہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی سردرد ہوتی ہے اور اسی طرح سے اگزرشن کی وجہ سے بھی وہ سردرد ہوتی وہ بھی سیکنڈری میں آ جاتی ہے ڈرائیونگ بہت زیادہ کر کے کوئی آئے اس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے یہ سیکنڈری میں آتا ہے دوسرا دب سے دی ہائیڈریشن بہت 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 بڑی وجہ اگر آپ کا پانی کام ہو رہا ہے آپ کو بتا کہ most of the bodies consist of وٹر اور فیوڈ پر ڈیپینڈنسی ہے تو دی ہائیڈریشن بھی ایک اس کی مطلب وجہ ہو سکتی ہے اس کو بھی میں کنسیڈر کرنا چاہیے اور آتے ہیں ہمارے پاس ایسے کیسے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے نمکیات جسم کے پورے ہوں تو اس سے وہ بلکل جب آپ بیس آوالی بات کہ جب آپ اس کو پروپ کرتے ہیں اور جتنی جلدی آپ علامات لیتے ہیں جتنی کمپیٹنسی سے لیتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ٹھیک سردرد ٹھیک ہو کیونکہ سردرد بیماری نہیں ہے ایک علامت ہے ایک فیلر ہے کسی ٹراما کی وجہ سے سردرد ہو سکتا ہے کسی شوق کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ سب سیکنڈری میں آ جاتے ہیں دوسرا جی ہارمونز جب چینجن ہارمونز اگین فیمیل ٹاپک آ جائے ہارمونز ویسے تو میل میں بھی کافی قسم کی ہارمونز ہے تو سپیشلی جب فیمیل کے ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں تو اس میں بھی سردرد دیکھنے میں آتا ہے اس میں بڑی سپیشلی کی میڈیسن ہے سپیہ پلسہ ٹیلا ڈکٹر صاحبہ میرے خیال ان کی پریکس میں شامل ہوگا تو میڈیسن دی جا سکتی ہیں پیور ہارمونل ایشوز جب ہوگا تو اس میں وہ کام کرے گی اب ہارمون کا ایشو ہے میڈیسن میں دان کے حوالے سے دوں تو ظاہر وہ کام نہیں کرے گی لیکن ہمارے دوسرے برادر سے میں ایک تریٹسائز نہیں کر رہا لیکن ہے ایسے ہی ہے ان کے پاس ایک ہی ہے پین کلر ہے آپ نے وہی دینی ہے دوسرا حالی کوئی نہیں ہے تو ہمارے پاس آئے نا ہم بیٹھے میں آپ کے خدموں کے لیے پیس میں دوری تھی نہیں لیتے ہم لوگ کچھ زیادہ نہیں لیتے سائنن سنٹمز کے حالے سے چونکہ باتچیت ہوتی ہے تو جیسے تینشن ہیڈک کی بات کر رہے تھے بہت زیادہ یعنی 46% جو ہے وہ تینشن ٹائپ ہیڈک ہوتا ہے جو ہوتا ہے عمومن سبھی کو اس میں کیا ہے جو اس کی پہچان ہے کہ پیشنٹ جو ہے یعنی بینڈ لائک پین یعنی ماتھے پہ جیسے پٹی کس کے کسی میں باند دی ہو اس طرح سے اسے درد محسوس ہوتا ہے کہ چاہو ہوتا ہے اس کے اوپر تو اس میں ہماری بڑی اچھی میڈیسن ہے جلسی میان میں اس پہتا ہوں گا ساتھ آپ کے پاس آتا ہوں کہ اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے یا آتی ہے وہ کتے جی مجھے تو چار سال سے سبترکشت آئے تھا then ایک مہم پر دیکٹ میں کیسے دیگنوز کرے گا کہ یہ کون سی سر درد ہے سر اس پہ تو ہم بات کر چکے ہیں سب سے پہلے تو اس کی لوکیشن میں اسی طرف آ رہا ہوں since last 4 years جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہتے ہیں نارملی جی مجھے آدھے سر میں درد ہوتی ہے یہ تو دیگنوز کر گئے یہ میگرین کا ایشو ہے ابھی آپ نے کہتے ہیں میگرین تو کچھ بھی نہیں ہوگا نہیں کچھ بھی نہیں ہے آپ سمٹم پر رہے ہیں آدھے سمٹم ہے جی آدھے سر کی درد ہے رائٹ سائیڈ پر رہی ہے میرے لئے سمٹم ہے تھوڑنگ ہے یہ میرے لئے سمٹم ہے اس کے ساتھ نوزیا ہے یہ وومیٹ ہے یہ میرے سمٹم ہے جس طرح سمٹم آئیں گی میری میڈیسن اسی اسی صاحب سے ایڈرس کرتی جائے گی وہ کہتے ہیں مجھے اگریشن بھی ہوتا ساتھ میرے لئے سمٹم ہے میں نے اگریشن کی میڈیسن میں پھر اس کی سمٹم پلاش کر دیا تو ہوں گے بہتے ہیں میگرین کوئی نہیں ہوتی پتھولیشن چیز میں ہم کام نہیں رہتے لیکن لوکیشن دیپریشن کی وجہ سے پرانا دیپریشن چلتا آ رہا ہے اور اس وجہ سے وہ پیشنٹ جو ہے وہ ہیڈک میں سفرنگ ہے تو اس کا کیا ٹریٹ جی میں آپ کو بطا رہا تھا اب بھی میں نے ایسے شیئر کر لیا تھا اب میں اپنے کوئی میڈیسن بتائی نہیں میں نے اب میں اسی طرف آ رہا ہوں جی میرے پاس ایک پیشنٹ آئی جی دھائی سال سے سر میں درد چل رہی ہے اچھا تھوڑی سے سیشن کیا ایک دن میڈیسن دی دوسرے ہفتے دی کوئی بس آکا ہی نہ ہو پھر اس کی میں کاؤز میں کیا اس نے کہا جی میرے ایک جوان بھائی کی نا ایکسیل میں ڈیٹھ ہوگی تو اس وقت سے یہ سٹارٹ ہے تو پھر نتنگ لائک گائٹ اگنیشیا گین اس نے کام کیا ساتھ میں نیٹر میور کا میں نے تھوڑا سا تلقہ لگایا تو میرا خیال ہے نیکس ویگ جب نیٹ سیشن میں تو چیز پرفیکٹلی آل رائٹ اور کوئی مشہنہ نہیں تھا ایک میڈیسن شاید آپ تھوڑا سا اگنور کر رہے ہیں بڑی ٹاپ میڈیسن ہے اب آپ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ پرانے جو جسا بات آئی تینگ گری فائٹس کی بات کر رہے ہیں گری فائٹس تھوڑا گری فائٹس میں سویر پن ہے کہ جو آپ سویر پانی سویر پانی سویر پانی سویر پانی سویر پانی سویر پانی ہوسے کی اور شدید غم کی ٹھیک ہے ایسپیشلی اور رب صاحب اور میں بھی اور یہاں پر ایک اور چیز کہ وہ سردرد جو کہ ایسی وجہ بات کے منا پر وہیوں کہ جو ہے سپریشن آرہی اور آپ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہے اور آپ کو جو ہے وہ یعنی آپ جو تکلیف فیس کر رہے وہ بتا نہیں پا رہے یعنی کہ اگر غم کے آپ قرب میں مبتلا ہے اور قرب ہیں غم کے گولے ہیں آپ کے اندر اور بہت پرانے آپ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں تب گری فائٹس آئے گی اس میں لو پوٹنسی اس میں وہ بڑا اچھا اثر کرتی ہے اجازت ہے ایک شیر پڑھ دوں اتنے غم کے بعد کہتے ہیں کہ میں تمام زخم ہی زخم ہوں میں تمام زخم ہی زخم ہوں کیا کہوں کہاں سے درد اٹھا تو درد پر لیم بیٹھے ہیں سیدھو سب ساری گفتگو میں مزارک اپنی جگہ اچھا ویسے میں نے جہاں سے جو میں نے سیکھا ایک اپری سینئر اسداز ہے تو وہ میں بھی اسی انہی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں کہ میں نے ایک لپس رکھا ہو ہے ایک بوتر کی اوپر لکھا ہو ہے س آئی این یہ تو سین ہوگیا گناہ ہوگیا س آئی سین سین اور س آئی سین 200 اس میں یہ اسٹیٹوز گیریہ اگنیشیہ نیٹویمر 30 میں مکس کر کے وہ رکھی ہوئی ہے اور 200 رکھی ہوئی ہے ایک کیوٹ کیس میں جو ہے وہ دیکھ لینے کہ اب یہ اس کو 30 سے سٹارٹ کرنا ہے یا کرونک ہے تو کیا کرنا ہے تو میں اس یہ ہر اپنے پیشن کو ساتھ میں ضرور دے جو صاحب یہ فارمولے سب ڈاکٹر نے سیٹ کی ہوتے ہیں میں ایک فارمول رکھا ABBG ABBG ایک ایک نزلہ زکام بخار کی سرد ساتھ میں سو چھل پہ رہا تو میں کچھ نہیں کرتا پیشن میں پیسے بھی کام دینے تو کوئی سمٹم نہیں کرتے کمپورٹر کو سکار دے ABBG دے ان کو فارمول دیسمبر جنوری فروری کی بگیر ہم سمٹمز کو نہیں کر پا رہے ایڈینٹیفائے ہم نہیں کر پائے پیشن نہیں دیتا پیشن نہیں دیتا پیشن سمٹم نہیں دیتا بات ایسی یاد آگی مجھے ایک دفعہ خاتون پیشن آئی اور وہ اپنی میں آج میس کر رہا تھا نوست نے کو واقع نہیں سنا سمٹم بتا رہی ہے سمٹم بتاتے بتاتے وہ کہتی کہ مجھے وائی ڈسچارجن بھی ہے تو میں اس کے سمٹم دنے شروع کی میں کہ وہ کیسی ہے کہتی بس کو جی جی ہے تو میں اس کا سمجھوں کہ وہ کیا ہے پیشن دی رہا نہیں چاہتا تو وہ ایک میڈیسن ہماری بہت میری کلینیکل پریٹس میں آپ کو جی ہو یا چیدی ہو پر آپ مجھے راج کر راج نہیں پیشن نہیں سمجھا پا رہا یا بتا نہیں پا رہا یا بات کہ دو ڈاکٹر سے بتانا نہیں چاہتا نظر کم ہونا بھی ہے سب سے پہلے نظر ٹیسٹ ہو سکتی ہے مال اگر آپ کی نیوٹریشن ہے تو اس سے بھی ایشو ہو سکتا ہے سب سے پہلے بچے کو شکایت ہو سکول گوئن جو بچے ہیں ان کی نظر ٹیسٹ کروائے ریٹینا پر پیشن پڑتا ریٹینا دماغ کو سیگل بیٹی اس کے ویسے پیشن ڈیولپ ہوتا کی ویسے جو پی نیوٹریشن ایکٹیو ہوئیتی تو پھر دھر رہتی ہے تو 40% 30% سیڈن میں یہ مسئلہ ہے کہ اپنے نظر چیکھ ہو آلیں بلکہ میں خود ہی کلیرنگ میں رکھے میں ان کو چارٹ سے پڑھواتا ہے کہ نظر کا کوئی ایشو بن رہا یا نہیں بن رہا نہیں دیتا تو وہاں پر ہماری clinical practice میں اسنیا باربیٹا بہت اچھا کام کرتی ہے اس کو mother tincture کو ہم جب یوز کرواتے ہیں تو بہت اچھے ریزرلٹس آتے ہیں پلسٹ ڈیلہ بھی ہے پلسٹ ڈیلہ پلسٹ ڈیلہ شرمات ہے پلسٹ ڈیلہ کی سمٹم یہ ہے کہ وہ بند کمرے کی کھڑکیں کھولنے کی خواہش کرتا اس کو کھولی فضا پسند ہوتی ہے تو اگر پیشن خوبصورت ہے مطلب حلیم سا ہے انوسینت ہے یہ پرابٹی جا سکتا میں نہیں ریفر کر سکتا میں لفت نہیں جا سکتا میں جا نہیں رہا تو وہ حلیم سا ہے تو آپ اگلا سوال پرانٹ دیکھ بیشا ہے نہیں ٹھیک ہے تو اس کو اگلا سوال ہم دھاگتے ہیں کہ آپ بند کمرے میں اچھا لگتا ہے یہ کھولی فضا چھلکتی جب کہ کھولی کاربوائج بھی ہے اسے ہی ہے حلیم انوسین ماسول خوبصورت آپ نے چیزیں نوڑ نہیں کلکی رہی کہ آپ کا پیشن خوبصورت نہیں ہوتا وہ پلپل اور موٹا ہوتا ہے میری طرح چلے آپ کی میر بھائنی آپ نے میری تصریح کر دی ہے امرجنسی میں بعض کا سردرد ہوتا اس کی کیا ریزن ہوتی امرجنسی میں تو موسمی بعض سسلی آئیت نہیں بیلہ ڈونا جلسی اپیم وہاں پر بڑا سکام کرتی اپیم اگر مدہوشی میں چلا جائے اور جلسی میں اور ساتھ مدہوشی ہو تو اپیم مدہوشی پہ ایک شیر سنا رہے آؤ ایک سلکہ مدہوشی میں لوگ کہتے ہیں کہ سابین کو خدا یاد نہیں تو جب بیہوشی والا معاملہ ہو تو اپیم اور جلسی میں ان کو تنسیل کیا جانے سے جلسی میں ساتھ ورٹی کو انوال ہوئی ہوتا اور اپیم چونکہ افیم سے ہماری پوٹنسی بنتی ہے تو اس میں مدہوشی جو جو ایڈک لوگ چرسی اور اس قسم کے لوگ ہیں ان کے لئے اچھی میڈیسن ہے اور اپیم بہت بہت سکتا جو لوگ اپیون کھاتے ہیں اگر ان کا سردرد ہو اپیون نہیں مل رہی تو سردرد سے تڑک رہتے ہیں کینیبیس چیزیں چیزیں کینیبیس 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 بہت کرتے ہیں اس میں بعض ایلیم بھی بڑی اچھی میڈیسن ہے ایلیم بہت اچھی میڈیسن بہت اچھا کام کرتے ہیں اگر ریشے کی وجہ سے سردرد ہو تو اس میں ہمارا اچھا کام کرتا ہے بہت زبردست جب دیتے ہیں تو سائنیس کا جو سارا جو کنجیشن ہوتی ہے وہ بھی ریلیس کر جاتی ہے پین بھی ٹھیک ہوتا یہ میں ایک چیز کہ سردر چونکہ شدید نویت کا جو ہوتا ہے اس میں کامومیلا کا ضرور یاد ہے کالی بھائی کروم میں سمٹرم یہ ہی پسا وہ نزلہ نزلہ جمع کرس بنتے ہو کالے 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 کرس بنتے اندیا مابی کالی بھائی کروم تے پڑھاتے تھے نا وہاں پہ پنجابی میں بڑے ٹیٹ پنجابی میں بتاتے تھے کہ ایسا رشا ایسا بلغم کہ اگر دیوار تے چپک جائے تو اترے سر چھینکے آرہی ہیں ناک سے پانی بیہرہا آنگ سے پانی ایفریزیا بہترین میرے سیپا بڑی بابا اس کی وجہ سے بھی سردرد ہے اس کی بھی کوئی ناظرین کو ضائم بیہرہ بیہرڈونا یہ فریزیا بیہرہ اچھا کام کرتی یہ فریزیا بیسیک اگر ایک میڈیسن کی بات کریں یہ فریزیا ساتھ بیہرڈونا جو کہ سرخی موجود سرخی بیہرہ بیہرڈونا وہاں ہوگی جیسا آپ کے ارکن جہاں پہ ایک سلوگن ایچ بیل لکھا کہ جہاں پہ بینک وہاں ایچ بیل جہاں پہ خدمہ وہاں ایچ بیل تو جہاں پہ سرخی وہاں بیہرڈونا تو یہ فریزیا بیہرڈونا موجود دے رہے ہیں دوسرے دن معاملات کلیر ہو رہے ہیں اور آنکھا لاہور میں کافی بیہرڈا رہا ہے اور ایک ایک آنکھ اس سے پہلے دو وہاں کو کیا آتے رہے ہیں اس وقت صرف ایک آنکھ شکایت آ رہی ہے تو بیل اڈونا ریفیوزرز میں اچھا کام کر رہی ہے جی ڈاک سار جی اور علامات اس کی امرجنسی میں کیا ہوں گے ڈاک سار علامات اگر امرجنسی کسی کو ہیڈک ہوا ہے تو اس میں وہ یعنی وہ کب امرجنسی اسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ سرمے درد شدت کا ایسا آیا ہے کہ جو کبھی زندگی میں پہلے نہیں ہوا that is امرجنسی آپ اس پہ کنسیڈر کریں کہ کس وجہ سے ایسا ہو گیا اور اس کے ساتھی ساتھ اس کا اگر وی این ڈسٹب ہونے لگا ہے یعنی اس کے جو ہے دلدلاہت آنکھوں میں آ رہی ہے تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے ہمیون سسٹم کے لیے سولز ہوتا ہے اس میں آپ میڈیسن لیتے ہیں وہ بھی سردرد کا باعث بنتی ہے ہاں جی بالکل آسی ہے تو میڈیسن 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 لوگوں کے تو پاکٹ میں ہوتی ہیں پانی دیں گھولی کھالو سردرد پانی وہ بھی ایک بیس بہت سب یہاں ایک چیز آپ کو بتاتی جو یہ خطرناک قسم کا سردرد ہوتا اور بہت زیادہ مرجنسی اس میں کلسٹر ہیڈیک شامل ہوتا ہے جیسے بات کر رہے تھے کہ فیمیلز میں مائگرین جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے مائلز میں کلسٹر ہیڈیک ہوتا ہے بہت زیادہ بلکل مائگرین کی ٹائپ کا ہی ہوتا ہے لیکن اس میں وہی وہ آئی میں سیکٹ ہوتا ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک سپیسیفک پین کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے کہ ایسے لگتا ہے کسی نے سوہ اندر ڈال دیا ہو بورنگ پین ہوتی ہے پیرسنگ پین جلدی سے موضوع بہت بڑھا ہے تو آپ نے ٹائم بہت کم رکھاتا اس کے لیے میں کلوس کرنے کی کوشی کروں اچھا جی ٹومر یہ خطرناک سیج پہ چلے اور مننجائیٹس بھی دماغی جلیوں کی سوزش ہے مننجائیٹس یہ بھی یہ خطرناک ہوئی تو اس میں آپ کو پھر سیٹی سکین اور ایم آر ای اور اس طرف جانا ہوتا ہے تاکہ پراپر ڈائیگنوز ہو جائے لیکن چانسز بہت کام ہیں 5 to 7 پرسن چانسز ہے کہ ٹومر کا ایشو ہو یا دماغی جلیوں کی سوزش ہو تو یہ خطرناک سیج ہے باقی الحمدللہ کو ایسا مسئلہ نہیں یہ بھی کیوریبل ہے اومنپیتی میں لیکن تھوڑا سا ٹائم ظاہر ہی ہے ٹومر کے معاملہ مشکل ہوتے ہیں اور اس میں سیکسس ریٹ تھوڑا کام ہے یہ ہے کہ 90% آم سردرد ہوتے ہیں شکریہ میرا ٹائم ختم ہو گیا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ چشنی پلائے تو ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا ہمیں فیڈبیک دیجئے گا ہمارا ویڈس اپ نمبر ہے میسیج کیجئے 0333 422 9502 0333 422 9502 پہ سمس کیجئے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ نئے سیگمنٹ کے ساتھ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک آپ اپنا اپنے فیملی کا اپنے عزیز و قارب کا اپنے گرد انواہ کے لوگوں کا خاص خیار رکھے ہمیں اجازے دیں السلام سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ